نمشکر دوستو آج آپ کے سامنے ہے جی سوراج 855 14 928 کے ٹائر ہیں پیچھے اور آگے ہیں جی 9 5 20 تو دوستو ٹریکٹر کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں فیچر پہلے آگے والی گریل دیکھ لیتے ہیں جی بلکل اسی طرح دوستو یہ ٹریکٹر ہے جی دویار 22 موڈل یہ جو سوراج کا جو لوگا ہمیں اس طرح کا مل جاتا دوستو اس میں ہے لائٹ جلتی ہے یہاں کناری سے لائٹ جلتی ہے اس میں اور لائٹیں وہی پہلے والی آ جاتی ہیں جی چکوروائی لائٹیں آ جاتی ہیں گریل اس طرح کی ہے جی یہاں ہماری لگ جائے گی نمبر پلیٹ اور دوستو اس میں جو ہے نٹر لگانے کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے ہم یہاں پہ بھی اپنا بمپر اور آگے ویڈ وغیرہ اس میں بڑے آرام سے فٹ کر سکتے ہیں تو دوستو بات کر لیتے ہیں فرنٹ ایکسل کی فرنٹ ایکسل جو ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے جی بیول گیر والا یعنی کہ پلانیٹری ٹائپ کا نہیں جو دوستو یہ ہمیں اس طرح کا فرنٹ ایکسل اس میں مل جاتا ہے جی اور جو دوستو ہوتا ہے سولہ نو اٹھائیس کے ٹائر کا اس میں ہمیں آگے پلانیٹری گیر ملتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوستو بات کر لیتے ہیں انجن کی یہ ہے جی ہمارا بوش کا ان لائن پمپ تین سلینڈر انجن ہے دوستو اگر پاور کی بات کریں تو بچپن ایچ پی کی ٹیکٹری کا ٹیکٹر ہے جی اگر ایکچول پاور کی بات کریں تو باون ایچ پی پاور ہمیں اس میں مل جاتی ہے جی ٹھیک ہے اور دوستو بات کر لیتے ہیں سی سی کی تیتی سو آٹھ سی سی دو سو تیرہ این ایم کا ٹورک مل جاتا ہے جی ہمیں اس میں ہاں جی دوستو اگر انجن دکھاتوں میں ایک پر آپ کو یہاں سے ریڈیٹر ہے جی الیمونیم کا مل جاتا جی اس طرح ٹھیک ہے جی نیچے ہورن آ گیا اور آپ کو یہ جو اس کا کولینٹ باکس ہے جی یہ آ جاتا ہے جی اوور فلو ریجر وائر کے ساتھ ٹھیک ہے اور پاور سٹیرنگ کا جو اویل ہے وہ الگ مل جاتا آپ کو یہ ہے جی پاور سٹیرنگ کا اویل جس سے کی سٹیرنگ کی جو لائف ہے وہ بڑیا بنی رہتی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہے دوستو انجن اس طرح کا تین الگ الگ ہے ان کے اگر آپ کو آگے چل کے کوئی پروبلم بھی آتی ہے تو سارا انجن کھولنا پڑے گا ایک کھول کے کام چل جائے گا نوزل کچھ اس طرح کی لگائی گئی ہیں جو پتلی نوزل ہے جی پہلے اٹھ سو پیشمنٹ کی جو ہے کی مائلیج کم ہوتی تھی ہے مائلیج بھی کافی بڑھگی جو کی پریشر سیدھا اس کی اوپر ہوتا ہے یہ بہت بڑیا چیز ہے ٹھیک ہے تو دوستو اگر بات کریں ٹربو بغیرہ کی تو ٹربو اس میں نہیں آتا نیچرل اسپیٹڈ انجن ہے جی نون ٹربو انجن اور فلٹر دو اس طرح کے مل جاتے ہیں آپ کو دوستو دو فلٹر یہاں آجاتے ہیں جی باٹر سپریٹر کے ساتھ ہاں جو دوستو اگر بات کریں ڈیزل ٹینک کی تو ہمیں یہاں پر چابی والا واک اوپر مل جاتا ہے کیپ میں اور پچپن لیٹر ڈیزل یعنی کہ فٹی فائر میٹر ڈیزل اس میں آجاتا جی ٹھیک ہے ائر کلینر ہمیں اس طرح کا باہر مل جاتا ہے جی 3 سٹیپ آئل باہر والا جو آئل والا جو ہمیں ائر کلینر اس میں مل جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی اور دوستو یہاں ہمارا سلنسر جو ہے وہ اس طرح کا باہر مل جاتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہو سفراج کا شروع سے باہر ہی آ رہا ہے ٹھیک ہے جی بات کر لیتے ہیں ادھر آجاتے ہیں جی یہ ہمارے پمپ ہیں جی ایک ہو گیا ہمارا پاور سٹیرنگ کا اور ایک ہائیڈرولیک کا ہو گیا لیفٹ کا ٹھیک ہے اور دوستو بات کریں اگر سٹیرنگ کی تو سنگل ایکنگ پاور سٹیرنگ ہمیں اس میں مل جاتا ہے ایک فلٹر یہاں مل جاتا ہے ایک فلٹر یہاں پر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سیلف موٹر کی بات کریں تو کافی بڑا سا سیلف اس میں پرانے موڈل کی طرح مل جاتا ہے بیٹری باہر تھوڑی سی جگہ تنگ ہے دوستو یہاں پر فائیو سٹار کی بیٹنگ آیا تھی یہ فور بائی فور آر آئی اور دوستو یہاں آیا تا جی لوگو سنس انیس سو چو ہتتر تھی ٹیکٹر بننے شروع ہو گئے تھے ٹھیک ہے سفراج آٹھ سو پچپن یہاں پر آیا تا جی ریو آر پی ٹیو یعنی کے ریورس پی ٹیو ادھر سے ٹیکٹر ہم دیکھ لیتے ہیں جی پورا ایک بار اور یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جی اس طرح کا جو ہمیں کلچ مل جاتا جی ڈور کلچ دو کلچ ہیں جی ایک یہ والا ہو گیا جی اگر میں اس کو نیچے کرتا ہوں تو ایک اور یہ کام کرتا جی اس طرح اور دوستو یہاں دیکھو جی ایک ہاتھ سے کتنے آرام سے میں نے دبا لیا ٹھیک ہے جی یہ وہ لائم اس لیے یہ ہے کہ کلچ ہے جی الگ الگ آئی پی ٹیو مطلب انڈپینڈل کلچ الگ شافٹ ہے دوستو وہ کس طرح جو سیٹ کری گئی ہے کافی بڑیا جی یہ دیکھو جی یہاں پر کور کر رکھی ہے پوری کی پوری لوہے کی پتی سے کافی بڑیا کور کر رکھی ہے یہ پاوش ٹیرنگ کے اس کے آ جاتے ہیں جی یہاں سے اس کو جو اس کا نیچے سے چیمبر ہے دوستو اس کو پتلا کر کے اس طرح سے نکال دی ہے جس سے کی گراؤنڈ کلیرنس بلکل بھی کم نہیں ہوئی تو دوستو بات آجاتی ہے جی بریکس کی اویل مست ڈسک بریکس ہیں جی تیل میں ڈوبے ہوئے ٹھیک ہے بلکل آپ دباؤ گے وہیں پہ چوک ہو جاتا جی اب چلتے ہیں اوپر بیٹھ کے دیکھ لیتے ہیں دوستو اوپر چڑھنے کے لیے ہمیں سنگل سٹیپ مل جاتا ہے یہاں پہ اور اب چلتے ہیں اوپر بیٹھ کے دیکھتے ہیں جی ٹیکٹر کی اس طرح کا دوستو اس طرح کی ویجبیلٹی اس ٹیکٹر کی ایسے کر کے آجاتی ہے آپ کی تو دوستو ایک بار اوپر سے ہم اپنا جو میٹر ہے وہ چیک کر لیتے ہیں یہ ہے جی ہمارا سینٹر میں آرکی میٹر آگیا جی یہ آگیا ٹیمپریچر کا اور دوستو یہ ہے جی ڈیجل کا میٹر اور جو اس کا جو ریڈنگ ہے جی دوستو وہ صرف الیکٹریک ہے باقی سوئی والی جیسے ہم اینالوگ بول دیتے ہیں ٹیک ہے دوستو یہاں پر ہاتھ والی ریس اور دوستو یہ کافی بڑی آسا ہمیں چھوٹا سا سٹیرنگ بلکو کمپیکٹ سائز کا سٹیرنگ اس میں مل جاتا جی اور دوستو یہ ٹریکٹر ہے ہمارا سینٹر گیر والا ہے جی چار گیر مل جاتے ہیں ہائی لو ادھر ہے کلچ بہت ہی ملہم ہے دوستو اور یہاں ہمیں مل جائیں گے اس کے جو فوٹریسٹ ہیں وہ کمپنی کی طرف سے ہی مل جاتے ہیں جی ٹیک ہے اور دوستو اگر رائٹ سائیڈ کی بات کریں تو ہمارے کو یہاں پر سٹورج مل جاتی ہے یہ باکس مل جاتا ہے اس کے اندرہ ڈاکٹر بھی ہے جی ہم اپنا فون چارج کر سکتے ہیں دوستو یہ لیور آ گیا جی ہمارا جو آپجری وال ہے ہمارے اس کا اور دوستو یہاں پر ہمارے اگر بات کریں کافی بڑی ہاتھ میں آیتا سیٹ کے برابر یہ ہمارا جو لفٹ کے لیور ہیں جی ڈی سی لیور پی سی لیور دونوں ہمارے کو یہاں مل جاتے ہیں پیر والی ریس کچھ اس طرح کی ٹھیک ہے جی اور دوستو اگر لیپٹ کی بات کریں تو یہاں ہمارے کو مل جاتا ہے جی پی ٹیو کا لیور پانچ سو چالیس اور سی آر پی ٹیو یعنی کہ گیروں میں پی ٹیو اور پانچ سو چالیس دو سپیڈ مل جاتی ہیں ٹھیک ہے اور دوستو یہ آ گیا ہمارا فور بائی فور کا لیور اور یہ ہمارا انڈیپینڈٹ کلچ یعنی کہ پی ٹیو والا کلچ یہاں پر آ جاتا ہے چلو دوستو اب چلتے ہیں پیچھے کی اور دیکھ لیتے ہیں جی پیچھے کی اس طرح کا دوستو پیچھے سے کچھ اس طرح کا ٹریکٹر ہمیں مل جاتا دیکھنے کے لیے یہاں ہمارے کو مل جاتی ہے جی اڈجسٹ ٹیبل سیٹ جو کی ایک سو بیس کلو تک اڈجسٹ کر سکتے ہیں دوستو وارٹر بوٹل کا ہولڈر یہاں مل گیا اور پیچھے والی لائٹ دوستو اس طرح کیا جاتی ہے یہ انڈیگیٹر ہمارے بہت ہی سیمپل سا ٹریکٹر ہے جی کافی بڑیہ سے فینڈر ہمیں مل جاتے ہیں ٹھیک ہے ٹول باکس دوستو یہاں پر لگا ہے لیکن میں نے دوستو ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ جو ٹول باکس سے یہ غلط جگہ پر ہے اس سے کیا رہتا جی ہک وغیرہ پوری دکھائی نہیں دیتی تھوڑا سا سائیڈ میں ہونا چاہیے تھا ٹھیک ہے اور دوستو یہاں مل جاتا ہے ریفلیکٹر اور یہ کافی بڑیہ سپورٹ مل جاتی مرگاٹوں کے اندر اور یہاں ہم اس طرح اس کے جو ہے ٹاپ لنگ ٹانگ سکتے ہیں جی یہ آگیا جی ہمارے افجری وال ہمارے ایم بی پلو لیفٹ وائٹ رولی وغیرہ ہم یہاں ٹیچ کر سکتے ہیں جی یہ آگیا جی نیا آپشن لیکن تو کافی ٹائم کئی ویسے آئی رہا فائف سٹار میں آرہا شروع سہی یہ ہے جی ایجی ہچ اس سے ہم لیفٹ ٹو پر نیچے پیچھے کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں یہاں پر ہمیں مل جاتا ہے جی یہ ڈی سی پارابل ڈی سی سوکٹ آگیا جی ہم اپنی کوئی بھی لیکٹری والی چیز یہاں جوڑ سکتے ہیں تھری پین سینسنگ مل جاتی ہے ہمیں ٹاپ لنک اور یہ آگیا جی ہمارے آرم چیک کر لو جی آرم بھی کافی موٹے بڑیا مل جاتے ہیں دونوں طرف اڈجاسٹیبل دونوں طرف کی اڈجاسٹیبل ہمارے لنکیج آ جاتی ہیں جی لنکیج بھی کافی ہیوی ہیں یہاں ہمیں مل جاتے ہیں جیک کوئی جنجیر وغیرہ نہیں ہے جیک ہے جی اور دوستو اگر اس کے پیچھلے حصے کی میں بات کروں تو بول اینڈ پینین سٹریٹ ٹائپ کا ہمیں اس میں م بڑیا ہک ہے جی مصلاب باہر سے نہیں لگوانی پڑے گی یہی بہت بڑیا کام ہمیں کر جائے گی ادھر سے چیک کر لو جی پیٹیو کی پاور کی تو فورٹی سکس پی پاور آپ کو پیٹیو کی مل جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو بات کر لیتے ہیں گرنٹی ورنٹی کی دوستو ورنٹی ہے جی دو ہزار گھنٹے یا دو سال ٹھیک ہے جی دوستو بات کرتے ہیں جی ٹریکٹر کی قیمت کی ٹریکٹر کی قیمت ہے جی 9,60,000 روپے کوئی فکس ریٹ نہیں ہے جی تھوڑا بات اوپر نیچے بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کھڑا ہوں دوستو گدرپور گگن ٹریکٹرز شوروم پر یہاں پر آؤ ویزٹ کرو ٹریکٹر دیکھو اور ٹریکٹر لے کے جاؤ جی ہاں جی دوستو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتانا جی کوئی کمی رہ گی ہو تو مجھے کمنٹ کر دینا میں آپ کو بتا دوں گا جی آگلی آنے والی ویڈیو میں صدار کرنے کی کوشش کریں گے ویڈیو کا یہی پر انٹ کرتے ہیں جی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے والا